کیسٹڈیز کی سریز میں جو عدلہ کیسٹڈی لائیا ہونا وہ آپ کو بہت مزہدار لگے گا کیونکہ وہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے ٹی ڈی ایس اور جب لاو چینجز ہوتے ہیں تو کیسے چینج ہوتے ہیں یہ آپ کو معلوم پڑتا ہے اور لاو چینج ہونے کے پہلے کتنی مرخطہ کیوی رہتی ہے اور کیسے وہ مرخطہ ڈاٹ ڈاٹ کے صداری جاتی ہے یہ سب آپ کو یہ کیسٹڈی دیتنے سے معلوم پڑے گا کیسٹڈی کا نام ہے پورنیما ایڈورٹیجمنٹ ایجنسی پریویٹ لیمٹیڈ برسیس DCIT 2017 گوزرات what is the case بھئی ہمارا ایس سی ہے پورنیما ایڈورٹیجمنٹ ایجنسی پریویٹ لیمٹیڈ اس ایس سی کی جلتی یہ ہے کہ انہوں نے 20 سارے ریسیپین کو پیمنٹ کیا اور اس پہ پروپرلی 2% تیڈی ایس انڈر سیچن 194 سی کاٹا پرنتو جب ان سب کا انہوں نے تیڈی ایس ریٹن بھرا تو ایک پرٹیکلر اپنے پیئی کا انہوں نے پین نمبر رون کوٹ کر دیا ایک پرٹیکلر پیئی کا پین انہوں نے رون کوٹ کر دیا جو بعد میں یہ آئیڈنٹیفائی نہیں کیا دپارٹمنٹ نے آئیڈنٹیفائی کیا جب دپارٹمنٹ نے اسے آئیڈنٹیفائی کیا تو دپارٹمنٹ نے یہ بولا کہ بھئیہ جی آپ نے تو پین رون کوٹ کیا ہے اور پین رون لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پین نمبر رون پین is equal to no پین اور سنس آپ نے رون پین دیا ہے تو we will treat the same as no پین اور no پین ہونے کے قارن تیڈی ایس ریٹ 2% کی جدہ 20% ہو جاتی ہے تو آپ کو 20% تیڈی ایس دینا چاہیے تھا instead of 2% تو آپ 18% تیڈی ایس اور جمع کریے اور ایسی سی کلپ پر ڈیمانڈ نوٹس آتی ایسی سی گھبرا جیا اس نے پلیڈ یہ کیا کہ بھئی ایک بندہ quarter میں کئی لوگوں کو پیمنٹ کرتا ہے اور ان سارے پیمنٹ پہ TDS ویڈی ایس کرتے ہیں اور وہ سارے تیڈی ایس جزیس پہ کٹے اس کی ڈیٹیل تیڈی ایس ریٹن میں بھر نہیں ہوتی ہے تیڈی ایس ریٹن میں دس ڈیجڈ کا پین کوڈ کرتے سمیں ڈیٹا ٹیپٹل ٹیپنگ ایرر ہوئی سکتی ہے اور جس سے کارن کسی نہ کسی سے تو رون پین جا سکتا ہے تو یہ کوئی انٹینسنل ڈیفالٹ تو ہے نہیں یہ تو ٹائپنگ ایرر ہے جو کی بٹ نیچورل ہے ہو گئی کسی نہ کسی سے تو ہو گئی جب ہم لوگ اس پرابلم کا سلیوشن ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی پرابلم ہے تو سلیوشن کیا ہے تو آپ کے اس زمانے کی بات کر رہا ہوں دوزہ سترہ کی دوزہ پندرہ سولہ میں یہ پرابلم چل رہی تھی اس زمانے میں پورٹل پہ یادی کوئی بندہ تی ڈی ایس ریٹن بھرا اور اس کا پین نمبر رون کوٹ ہو جیا تو وہ لوگ بولتے تھے کہ آپ میکسیمم ٹو ڈیجر تک ریکٹی فائی کھا سکتو بھئی پین نمبر رون ہوا تو کیا ہوا اے کی جگہ کے لگ دیا کے کی جگہ م لگ دیا پورا پورا پین نمبر رون تھوڑی لگ دو دے یہ سوچ دے دپارٹمنٹ نے بولا کہ آپ میکسیمم دو ڈیجر تک پین پین ریکٹی فائی کھا سکتو اب دو ہو مدہ اٹھتے تھے ہی اور آ جا اب کوٹ یہاں پہ یہ باتیں کر رہا ہے کہ آپ کے پورٹل پہ یہ بات تو بہت نیچرل ہے نا کی پین نمبر لکھنے میں مشٹک ہوئی سکتی ہے آپ کا پورٹل اس لئے کیا فیسلیٹی دے رہا ہے تو پورٹل آپ کی فیسلیٹی دے رہا ہے کہ کوئی بندہ دے رون پین کوٹ کر دے تو میکسیمم آپ ٹو ڈیجر تک ریکٹی فائی تھا سکتو تو اب کوٹ پیچھ پڑ جیا دیپارٹمنٹ کے بھلا کیوں بھئی دو ہی ایرر ہو سکتی ہے کیا دو ڈیجر کی ایرر ہو سکتی ہے تو ڈیپارٹمنٹ نے اپنا پلی دیا کہ بھئی یہ دو ڈیجر تک رہی ریکٹی فیکیشن کر سکتے ہیں یہ اس لئے تاکہ بونا فائیڈ ایرر ہو یہ تو لوگ رون پین کوٹ کر دیں گے کچھ بھیل پٹان پین کوٹ کر دیں گے جن کا پین نہیں ملا ہے بعد میں صحیح پین آنے پر بٹھا دیں گے دیپارٹمنٹ نے بولا ویسے لوگ تو کم ہوں گے لیکن ٹائپنگ ایرر تو ہونا بہت زیادہ نیچرل ہے اور ٹائپنگ ایرر دو لیٹر کی ہوگی یہ کس نے بتایا وہی ٹائپنگ کرتے سمجھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایچ کا پین نمبر وائی میں چلا جیا وائی کا پین نمبر ایچ میں چلا جیا تو ایسے پورا ٹین ڈیجر کا پین نمبر رون دوسکتا ہے تو آپ ایسے کیسے بول سکتا ہے کہ اسی دو ڈیجر تک ہی ریکٹیفائی کر سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ مشٹیک ہوگی اور یہ مشٹیک ہونا بہت زیادہ چانسز ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو ریکرنائز کرتے ہوئے ریکٹیفیکیشن کا پرویزن بھی بنایا لیکن اس میں پھر آپ نے یہ بول دیا اسی دو ڈیجر یدی اس کو معلوم بھی پڑ جائے تو کیسے اس کو ریکٹیفائی کرے گا اور رہی بات اس پرٹیکلر کیس میں تو ہمارے کلائنٹ پورنیما ایڈوٹیزمنٹ ایجنسی کا کوئی انٹینشنل ڈیفارٹ تو ہے نہیں اس نے تو ٹی ڈی ایس کٹا ہی ہے ٹو پرسن کی ریٹ ہے ٹو پرسن کی ریٹ سے ٹی ڈی ایس کٹا آپ کو جمع بھی کر دیا اچھا جس کلائنٹ کا جس کلائنٹ کو انہوں نے پیمنٹ کیا ہے جس ریسیپینٹ کو انہوں نے پیمنٹ کیا ہے وہ ریسیپینٹ بھی ریٹن بھر چکا ہے یہ پیمنٹ اس نے اپنی انکم میں دہا دی ہے اور اس نے اس طور پر پروپر ٹیٹس زمان کر دیا ہے مطلب نہ تو پیئر کا نہ پیئی کا کسی کا انٹینشن نہیں ہے کہ وہ ٹیٹس کا پیسہ مارے دونوں نے اپنا اپنا ڈیوٹی فلپل کر دیا انہوں نے ٹو پسن کی ریٹ سے ٹی ڈی ایس کٹا دیا انہوں نے اپنی انکم ریٹن میں دہا دی بچا ہوا ٹیٹس آپ کو مل چکا ہے صرف ایک ٹائپنگ ایرر کے قارن آپ ایسے سی کو پر اٹھارے پسن کی اور ڈیمانڈ نوٹس ریج کر دیا اور اس کے بعد وہ اٹھارہ پسن جمع بھی کرے گا تو کیا ہو تھا ہے تو وہ ٹی ڈی ایسی ارے دو پسن لو یا بیس پسن لو ہے تو وہ ٹی ڈی ایسی یدی وہ ٹی ڈی ایسی ہے تو ultimately ریسپینٹ کو سی کریڈیٹ ملے گی یدی ریسپینٹ کو سی کریڈیٹ ملے گی تو ریسی پینٹ اس 18% کیا کرے گا کیونکہ وہ ٹیچس تو آلریڈی پورا جماعت کر چکا ہے پھر وہ 18% رفنڈ لے گا یا فائدہ اتنا حجت کرنے کا آپ کے پورٹل پہ پین کو ریکٹیپائی کرنے کا سب دو ڈیجٹ کا یہ جو پرویزن ہے تو دپارٹمنٹ نے بولا ٹھیک ہے دو کیجئے چار کر دیتے ہیں چار کر دیتے ہیں سن کے کھوٹ کو اور اپنا راجلی آرہی بولا دو کو چار کر دیتے ہیں کوئی لوجک نہیں ہے کوئی ریشنلیٹی اس کا سمجھ بھی نہیں آتا آپ اپنے پورٹل کو ستھا رہیے فائنلی اس کیس کو پک اپ کرنے کا لوجک یہ تھا کہ آپ کو سمجھ بھی ہے کہ لوگ دیرے دیرے کیسے ریکٹیپائی کر ہوتا ہے اور کوڑ کی کتنی اہم بھومی کا ہے فائنلی اس کیس میں ایسے سی ون رہا ایسے سی کے فیور میں ڈیسیزن گیا ایسے سی کو کوئی 18% کی اور نتیجہ یہ ہوا یہ ہمارا پورٹل صحیح ہو جا آج سی ڈیٹ میں ہم پہن کو ریکٹیپائی کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ